سیف علی خان کے بیٹے ابراہیم علی خان بھی والد کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں انہوں نے بھی فلم میں ڈیبیو کرنے کے لیے پر تو لیے ہیں سارا علی خان بھی اپنے بھائی کے ڈیبیو کی تصدیق کر چکی ہیں وہ کہتی ہیں کہ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ ان کے بھائی نے اپنی پہلی فلم کی شوٹنگ مکمل کر لی ہے سارا پرجوش انداز میں کہتی ہیں کہ بچپن میں جب بھی ان کے بھائی سکول سے واپس گھر آتے تھے یا جب شوٹنگ سے گھر واپس آتے ہیں تو وہ اور ان کی والدہ بہت پیار سے ابراہیم کا استقبال کرتی ہیں بھائی کے لیے میرا بھی دل اپنی والدہ کی طرح ہی دھڑکتا ہے اپنے والد سیف علی خان کی ہو بہو شکل و صورت والے ابراہیم کرن جوہر کی فلم سرزمین میں ادھاکاری کرتے نظر آئیں گے فلم میں کاجول بھی عام کردار ادھا کر رہی ہیں فلم کی شوٹنگ کے دوران کاجول نے کہا تھا کہ ابراہیم کو دیکھ کر انہیں لگا کہ وہ ینگ سیف علی خان کے ساتھ کام کر رہی ہیں یاد رہے کہ کاجول نے سیف کے ساتھ فلم یہ دل لگی ہمیشہ اور بمبئی کا بابو میں کام کیا تھا فلم سرزمین دراصل ملی عالم زبان میں بنی کومیڈی فلم ہری دیم کا ریمیک ہے اس سے قبل ابراہیم علی خان کرن جوہر کی فلم راکی اور رانی کی پریم کہانی میں اسسسٹنڈ ڈائریکٹر کی طور پر بھی کام کر چکے ہیں ادھر خوشی کا پور بھی اپنی دوسرے فلم ابراہیم علی خان کے ساتھ سائن کر چکی ہیں جو فلم راکی اور رانی کی پریم کہانی میں کرن جوہر کی اسسسٹنڈ کے طور پر کام کرنے والی شاہنہ گوتم کی ہدایت کاری میں بن رہی ہے اس فلم کے سیٹ سے ابراہیم اور خوشی کی آئیس کریم کھاتے ہوئے بھی ویڈیو وائرل ہوئی تھی آریان خان کی طرح ابراہیم بھی بچپن میں فلم میں کام کر چکے ہیں انہوں نے اپنے والد سیف علی خان کی فلم ٹشن میں والد کے بچپن کا کردار ادھر کیا تھا اس وقت ان کی عمر سات برس تھی ابراہیم علی خان کے آج کل شویطہ تیواری کی بیٹی پلک تیواری کے ساتھ دوستی کے بھی خاصے چرچے ہیں دونوں سٹار کٹس دو ہزار تیس کو الویدہ کر کے دو ہزار چوبیس میں داخل ہونے کا جشن مناتے نظر آئے اس سے قبل اکیس جنوری دو ہزار بائیس کو بھی دونوں فنکاروں کو ایک تقریب سے واپسی پر ایک ہی کار میں دیکھا گیا تھا پلک نے گزشتہ سال سلمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان سے بالی وٹ میں ڈیابی کیا تھا